شخص کے لئے کامیابی ہے فوض و فلاح ہے کامیابی اس شخص کے قدم چومے گی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو انچالیس حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر و علی بن محمد قولا حدثنا وکیعن حدثنا اعمش وعن عمارت بن القعطاعی عن ابی زرعتا عن ابی حریرتا قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مجعل رزقہ آلی محمد قوتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سریعیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بقدر ضرورت روزی عطا فرما اہل بیت اتھار کی اس میں فضلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی اللہ تعالی سے یہ درخواست کی کہ اہل بیت اتھار کو اتنی روزی عطا فرما کہ جس سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے اور جو دراجات ہیں ان کو آخرت میں عطا فرما جو دنیا میں مصیبت کی زندگی گزارے گا صبر و تحمل سے کام لے گا فقر و فاقع پر شکوا شکایت نہیں کرے گا اللہ ہی سے لو لگائے گا اللہ ہی کی طرف توجہ رکھے گا اور اسی سے مدد طلب کرے گا تو اللہ تعالی قیامت یہ دن اس کو بلند دراجات عطا فرمائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اہلِ بیتِ اتھار کے حق میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالی ان کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائے کیونکہ زیادہ مالدار اگر ہوں گے لوگ تو اللہ کی آس سے غافل ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی ہمیشہ سعادات کرام تکلیف ہی میں رہے اور تنگی اور عسرت اور قرصداری میں انہوں نے زندگی بسر کی یہ سعادات گھرانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالی ان کو مال و دولت سے محفوظ رکھے کیونکہ مال و دولت فتنہ ہے انسان کو اللہ کی یاد سے اس کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں اتنی ہی مقدار میں ان کے پاس دولت رہے مال رہے جس سے ان کی زندگی گزر سکے اور وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں حدیث نمبر چار ہزار اکسو چالیس حدثنا محمد بن عبداللہ من نمیر حدثنا ابی ویعلا عن اسماعیل بن ابی خالد